ہماری ذمہ داریاں اپنے ملک سے بھی وابستہ ہیں اپنی ملت سے بھی وابستہ ہیں اپنی مقصور جماعت سے بھی وابستہ ہیں اس کے آگے اور بھی چیزیں ہیں ان سے مطالق بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں مگر یہ تین بڑی بڑی چیزیں ہیں ملک ملت جماعت ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایسے اعزاز کا حامل ہے جو ڈھونڈنے سے بھی کہیں اور نہیں ملے گا ایک بار میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدید دین و ملت کا ایک نہایت وقی رسالہ جو ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے جزا اللہ آلوہ بے ایوائی ختم نبوہ یعنی مسئلہ ختم نبوت پر وہ رسالہ ہے اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے مطالق تھی اس حدیث کا ایک جملہ جو میری اس گفتگو میں جہنما ستارے کی طرح کام کر رہا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نوزول کے بارے میں الفاظ ہیں ندلہ بالہند حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے جنت سے ہندوستان میں نازل ہوئے جس زمانے میں نازل ہوئے اس وقت تو نہ دنیا کا کوئی نقصہ تھا نہ کوئی سرحت تھی نہ کسی چیز کا کوئی نام تھا لیکن جس زمانے میں حضرت نے فرمایا اس زمانے میں اس کا نام تھا تو حضرت نے فرمایا ندلہ بالہندے ہندوستان میں آدم نازل ہوئے دنیا کا سب سے پہلا انسان یا سب سے پہلا آدمی حضرت آدم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی ہم کو آدم کہا جاتا ہے اور ہم کو ہی نہیں نان مسلم کو بھی آدم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سب کی سب نسل آدم ہی سے ہیں بعد میں جو کوئی یہ ہوا کوئی وہ ہوا کوئی وہ ہوا دنیا کا سب سے پہلا انسان سب سے پہلا آدمی ہندوستان میں نازل ہوا یہ اعزاد اور شرف دنیا کے کسی ملک کو حاصل نہیں دنیا کا سب سے پہلا مسلمان ہندوستان میں نازل ہوا کہیے یا پایا گیا کہیے یا وجود ہوا کہیے سب سے پہلا پیغمبر ہندوستان سے مبوس ہوا یہ ہمارے اس ملک کو اعزاد حاصل ہے جو کسی دوتر ملک کو حاصل نہیں اور اس کی جغرافیائی اور تاریخی بہت ساری حیثیتیں ہیں ان کا الگ معاملہ یہ ہمارا وطن ہے اور انسانی فطرت یہ ہے نیچر ہے انسان کا کہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو اپنے وطن سے ہم محبت کریں تو یہ ہماری فطرت اور نیچر کے این مطابق ہے اور اس کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کفار مکہ کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے حضور نے اور ان کے بہت سے صحابہ کرام نے ہجیت کر کے مدینہ تیبہ کو اپنا وطن بنایا تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجیت کر کے مدینہ تیبہ گئے تھے وہ اپنے وطن کی بار بار یاد کرتے تھے یعنی مکہ مکرمات خود حضور نے دعا فرمائی اللہمہ حبب علین المدینہ کحب بنا مکہ یہ حدیث کے الفاظ ہے اللہمہ حبب علین المدینہ کحب بنا مکہ اے اللہ ہمارے دنوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح سے پیرا فرما دے جیسے مکہ کی محبت ہمارے دنوں میں تو جب ہم اس ملک کے بار سندے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں اور بہت شاری ذمہ داریاں ہیں ملک کے تعلق سے یہ بات ہوئی اس کی تفصیل بیان کی جائے تو لمبی ہو جائے گی